اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو کہ بہت مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے ڈیئر گیورز ڈیئر سٹوڈینٹس اینڈ ڈیئر پریکٹیشنرز اور ڈیئر انٹیمالوجیس اور ڈیئر سٹوڈینٹس آف ویٹرنی پیرسٹالوجی ویٹرنی پرابلمز اینڈ سلوشنز چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مزر ایاز چولستان یونیسٹی آف ویٹرنی آئیمل سینسز بہاولپور پاکستان سے آج جن ہارٹ ٹکس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ہیں ریپی سیفلس جو کہ بہت ایمپورٹنٹ ہارٹ ٹکس ہیں جو کہ بیٹری پرابلمز اینڈ سلوشن چینل سے ہم ڈسکس کریں گے جینس ریپی سیفلس یویلی ان اور نیٹ ہوتے ہیں ان کے آئیز اینڈ فیشچونز پریزنٹ ہوتی ہیں ہیپو سٹون اینڈ پلپائی ان کے شارٹ ہوتے ہیں بیسس کیپچل آئی ہیگزا گونل ہے سپیریکلز جہاں سے یہ بریدنگ کرتے ہیں کومہ شیپ ہوتے ہیں اور میل میں یہ لانگ ہوتے ہیں ان کا جو کارڈل ایریا ہے وہ انگورجمنٹ کے بعد پرولانگ ہو جاتا ہے اور ان کے اینڈ گروز پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر اینس کو پسٹیرلی ایمبریس کرتے ہیں چار ایسی سپیشیز ہیں جن کے اندر اورنومیشن موجود ہے اور ان کی جو وینٹر پلیٹس ہیں جو کہ میل میں ان کے اوپر ایڈنیل ایکسیسری پلیٹس موجود ہوتی ہیں اور ان کی جو پلپائی ہیں شارٹ ہیں بٹ ناٹ ریجڈ ڈورسلی اینڈ لیٹرلی جیسا کہ آپ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو اگر عام طور پر ریپی سیفلس کی انیٹمی کو یا مارفالوجی کو ڈسکس کیا جائے تو یہ جو ڈاغنوستک فیچرز ہیں یہ آپ کو نظر آئیں گے اور یہ آپ کو ہیلپ کریں گے آگے ڈاغنوز کرنے میں ریپی سیفلس کی تقریبن 74 سپیشیز ہیں جن کی لیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کافی کاسموپولیٹن سپیشیز ہیں جو کہ کافی سارے کنٹریز میں بھی پائے جاتی ہیں ان میں سے جو ایمپورٹنٹ ریپی سیفلس ہیں یا ٹکس ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور جو سب سے پہلے نمبر پہ ہے ریپی سیفلس اپنڈیکولیٹس ہے اس کا نام براؤن ایرو ٹک ہے یہ ہم تورپڑ کیٹل ہارسز یا کوائنز شیپ گوٹ اور ڈاغز اور روڈنٹس میں پائے جاتا ہے یہ یویلی تری ہوسٹ ٹک ہے کہ اس کو اپنے لائف سیگل کمپلیٹ کرنے کے لیے تین ہوسٹ چاہیے اور موسٹلی یہ انڈر دی ٹیل اٹیچ ہوتا ہے یا ایرز کے اندر اٹیچ ہوتا ہے باگی جگوں پہ بھی ہو سکتا ہے کافی ساری جو پیرسیٹ پروٹوزول ویرسز کا یہ ویکٹر ہے جس میں اسپیشلی ایسٹ کوسٹ فیور یا تھلیر یا پاروہ کا یہ ویکٹر ہے ہپیٹوزون کینس بابیزیا بائی جیمینا اور رکیٹسیا کنوری اس کے علاوہ ویرس آف لوپنگ ایل اور ٹک ٹاکسی کوسس کا یہ باعث بندہ ہے اور یہ اپنی کوئنچنگ بیہیوئر کی وجہ سے جو چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہوتی ہیں فصل میں یا ایگری کلچر کی یا جو گھاس ٹھہرے ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ کرال کر کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور جیسے ہی کوئی ہوسٹ اس کے ساتھ سے گزرتا ہے یہ اس کو اٹیچ ہو جاتا ہے نیکسٹ ہے رپیس سفلس کے پینسس یہ بھی 3 ہوسٹ ایک ہے اور عام طور پر اس کوس فیوار اور اناپلازم مادینیل کو یہ ٹرانس میٹ کرتا ہے رپیس سفلس سنگونیز یہ براون ڈاگ ٹیک کینل ٹیک پین ٹروپیکل ڈاگ ٹیک کہلاتا ہے اور اس کی ڈسٹریبیوشن پوری دنیا میں موجود ہے اس لئے اس کو کاسمو پولیٹن کہتے ہیں ڈومینٹلی یہ ڈاگ کا ٹیک ہے پیراسائٹ ہے اور اس کی تمام سٹیجز جو ہیں وہ راکی مونٹین سپارٹڈ فیور رکیٹسیا رکیٹسیا ڈاگز کو وہ ٹرانس میٹ کر سکتی ہیں اور کبھی کبھار اگر ایکسیڈنٹلی ہیومن بینگز ان کے کانٹیکٹ میں آ جائیں تو ان کو بھی بائٹ کرتا ہے اور ان میں سے کسی ڈیزیز کو بھی ٹرانس میٹ کر سکتا ہے اس کی نیمفل اور اڈلٹ سٹیجز وہ عام طور پر کینین کینائن الیکیوسس جس کو الیکیا کینس کہتے ہیں اور کینائن بابیزیوسس جس کو بابیزیا کینس ہوگی لی اور بابیزیا جپسنی لائک پیراسائٹس جو ہیں وہ ڈاگز کو پھیلا سکتے ہیں اور پھر کینائن پیراپلاس موسسس جس کو بابیزیا کینس کہتے ہیں یہ عام طور پر ٹرانس اوویرین یہ آگے پھیلاتا ہے بابیز ایکوائی اینپلاس مارڈینیل اور پاسچلور ٹولرینسز کو بھی یہ عام طور پر ٹرانس میٹ کرتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریپیس افلس سنگونیز یا براؤن ڈاگ ٹک اس میں میل فی میل نیمف اور لارول سٹیجز موجود ہیں اور اس میں میل اور فی میل کو آپ سکوٹم کی بیس پر ڈیفرنشیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ میل میں سکوٹم سکوٹم اور طریقے سے ہوتا ہے اور فی میل میں اور طرح سے ہوتا ہے اس میں آپ لیکھ سکتے ہیں کہ فیشیونز اس میں کس طریقے سے ڈیبلپ ہیں اور اس کی بیسس کے پر چلائی ہیگزا گونل ہے جو ریپیس افلس سنگونیز کا لائف سیکل ہے وہ عام طور پر ڈاگت کے اوپر ہی اپنی پوری لائف کو گزار دیتا ہے اور ٹک پیرا سائٹ ہے یا ٹک ہے یہ عام طور پر ٹو ہوسٹ ٹک ہے اس کی جو لیکز ہیں وہ ریڈ ہیں اور اس کی جو اوپر والی شیلڈ ہے وہ بلیک ہے اور پیٹڈ ہے لاروہ اور نیمف جو ہیں وہ عام طور پر کانو میں یا انگوینل ریجن میں یا ٹیل کے نیچے پائے جاتے ہیں ریپی سیفرز برسہ یہ بابیز اوویس اور بابیز ایکولائی کو ٹرانسمنٹ کرتا ہے اور ثلیریا اوویس اور ایناپلازما مارجینیڈ کو بھی آگے ٹرانسمنٹ کر سکتا ہے تو ڈیر ویورز آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری یہ پریزنٹیشن پسند ہی ہوگی اور اس کو اور اسی طرح کے مزید معلومات والے انفرمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکیو آپ ہمارے چینل کو لائک کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس کو شیئر بھی کریں جی تھینکیو